کہ وہ جواب بھی دے اور پاکستان کی پوزیشن واضح کر رہے ہیں اور بتائے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگردی کے خلاف لڑنے والا ملک ہے اور پاکستان کو ایسے نظر انداز میں کیا جاتا ہے تینکیو تینکیو جعوید بہت بہت شکریہ جی افضل جعوید کیا ریپورٹ آج آپ کے پاس جی صحیح صاحب پاکستانی ریسلنگ کے جو شائکین ہیں ان کے لیے ایک اچھی اور بڑی خبر آئی ہے اور یہ خبر یہ ہے کہ دنیا بھر کی طرح جو پاکستان میں بھی جو ہے پرو ریسلنگ کے جو مقابلے ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں اور دنیا ریسلنگ کے جو چمکتے اور دمکتے جو ریسلرز اور ستارے ہیں وہ پاکستان میں جو ہے فائٹ کرتے ہیں اچھا یہ ڈبلو ڈبلو ایف کی بات کر رہے ہیں وہ جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جس میں الزام ہے کہ نورہ کشتی ہوتی ہے جی بہلکل ایسے ہی بچے ہوں بزرگ ہوں خواتین ہوں حق اوکن کی بات کریں کسی اور کی بات کریں تو تمام جو پاکستانی شائکین کے ایک بہت بڑی جو ہے تو ایک بہت بڑی تداد ہے جو ریسلنگ کو فالو کرتی ہے اور گران ملک کی جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اس ریسلنگ مقابلوں کو آن ائر کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی جو آڈینس ہے وہ ٹی وی کے ذریعے دیکھتے ہیں لیکن اب پاکستان کی تاریخ میں جو ہے ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی جو پرو ریسلنگ کے مقابلے جو ہیں وہ منقبت ہوں گا اور اس حوالے سے جو لانچنگ تقریب بھی ہے وہ بیس مارچ کو جو ہے وہ کراچی میں ہونے جاری ہے اور اس لانچنگ تقریب میں جو دنیا ہے ریسلنگ کے جو چمکتے سارے ہیں اس میں کرس ماسٹر ہے کینی آئرن ہے فلش گارڈن ہے اور فرانسیسی جو پاکستانی کے ساتھ پہلوان ہے بادشاہ خان وہ سمیت بہت سارے جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فرنچائز آئی ہے پاکستان میں یہ تو بڑی زبدست بات ہے میں آپ سے پوچھا جاؤں گا افضل کہ پاکستان میں اس وقت سٹیرویڈز کے حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے بہت سے ہی ریپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ ہمارے ایتھلیٹس سٹیرویڈز استعمال کرتے ہیں اور یہ اب وابا پھیلتی جارہی ہے اور اس پریسکرپشن ڈرابز کے علاوہ بڑے رام سے اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہے یہ ڈرگ اس کے حوالے سے ہماری حکومت کچھ کر رہی ہے افضل جی برکل جو گزشتہ ایک سال کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں جو ممنوع دوائیات استعمال کرنے کے بعد جن باڈی بیلڈرز کی اموات ہوئیں اس کے بعد جو حکومت جو ماضی میں سوئی تھی وہ بھی جا گئی ہے اور ایک سٹریٹیجی بنائی گئی ہے اور اس حوالے سے جو ایک باڈی ہے جو باڈی بیلڈنگ کو اگنائز کرتی ہے پاکستان باڈی بیلڈنگ فردریشن انہیں پابند بنایا گیا ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں کلپز ہیں یا باڈی بیلڈرز ہیں ان کی ایک ریسٹریشن کی جائے ان کا ایک طریقہ کار بنائے جائے اور جتنے بھی نیشنل چیمپینشپ ملکت ہونے چاہتی چاہے وہ جونئرز لیبل پر ہو یا سینئرز لیبل پر ہو اس سے پہلے تمام پلیئرز کی جو ہے ڈاپنگ ٹیسٹ کروائے جائیں تاکہ یہ چیز پتہ کروائے جا سکے کہ کون کون سے پلیئرز ممنوع عدویات استعمال کریں اور کون سے پلیئرز ممنوع عدویات استعمال نہیں کریں اس حوالے سے پاکستان جو ہے باڈی بیلڈنگ فردریشن ہیں انہوں نے بھی ہے پاکستان کے تمام کلپز اور جیتے بھی باڈی بیلڈرز ہیں ان کو جو ہے قومی چیمپنشپ میں شرکت اس حوالے سے افضل یہ اپنے ٹیسٹ نہیں کروائیں گے تب تک وہ شرکت نہیں کر پائیں گے یہ جو ریسلنگ آپ بتا رہے ہیں ریسلنگ ہمارے پاکستان میں آ رہی ہے اس کے وینیو کیا ہوں گے کن جگہوں پر منقت کی جائے گی ہے جی صاحب یہ ریسلنگ جو پرو ریسلنگ ہے بڑی تیزی سے جو پاکستان میں اس کی پروموشن ہو رہی ہے اس کا جو آغاز ہے وہ مئی کے تیسری ہفتے میں جو ہے کراچی سے کیا جائے گا جس کے بعد یہ مقابلہ جو لاہور اور اسلامباد میں ہیں وہ ہم پہ بھی منقت کیا جائیں گے اور یہ ایک ہفتے تک جو ہے مقابلہ جو ہے جاری دیں گے بیس ممالک کے جو ریسلنگ ہیں پاکستان آ رہے ہیں پاکستان کی ایک دو 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 تو کراچی میں کہاں میں کراچی میں پوچھا جاؤں گا کہاں آفزل کہاں ہو گا یہ نیشنل سٹیڈیم میں جی ابھی تک جو ہے اس کے لیے وینیو جو ہے وہ فائنلائز نہیں کیا اور جو آرگنائزرز ہیں پاکستان پرو جو ریسلنگ فیڈریشن ہیں وہ اس حوالے سے تمام انتظامات جو ہے وہ اس کو حتمی سے شکل دے رہے ہیں کیونکہ حکومبن نے اس انتظامیوں کو این او سی جاری کر دیا اور جتنے بھی سفارت کھانے ہیں بیرونے ممالک انہیں بھی ہدایہ جاری کی کہ جو جو ریسلس پاکستان آنا چاہ رہے ہیں انہیں فوری طور پر جو ہے ویزے جاری کیے جائے تو سیکیوریٹی کے حوالے سے بھی پوری اجزابات مکمل ہوں گے پوری سیکیوریٹی بھی ملے گی جی بکل جو سیکیوریٹی کے حوالے سے بھی حکومبن نے ہر ممکن تعاون کرنے کی جو یقین گیانی کرا دی ہے اب چونکہ جو پرو ریسلنگ کے جو اگنیزرز ہیں ان کی سندھ حکومت کے ساتھ بھی ملاقات ہے جو سترہ مارچ کو ہونی ہے اس کے بعد جو ہے جہاں پہ کراچی میں جو وینیو ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور اس کی سیکیوریٹی کے حوالے سے بھی تمام معاملات کو جو ہے وہ حد میں شکل دے دی جائے گی اور شاکین ہے ریسلنگ کے لیے بڑی اچھی خبر ہوگی کہ ان کے سامنے جو ہے نامرد جو تفرکتے ستاریں جو لوگ ٹی وی میں دیکھتے ہیں وہ ان سے بنائے راج جو ہے ملاقات کرنے کا انہیں موقع دی ڈینکیو ویئی مچ بہت بہت شکریہ یہ تھا ہمارا اسلام آباد بریکنگ